یہ دالک اللذی یبشر اللہ یہ وہ عظیم بشارت ہے جو اللہ نے دی ہے ان بندوں کو جو ایمان والے بھی ہیں جو کردار والے بھی ہیں کیا بشارت ہے کون دے گا قل اے میرے حبیب آپ پہنچا دیجئے یعنی اللہ کی بشارت نبی کے ذریعے سے تو اب ایک جملہ اور حدیعہ کروں یہی پر کہ رحمت اللہ کی ہے جو آتی ہے نبی کے ذریعے بشارت اللہ کی ہے جو پہنچے گی نبی کے ذریعے اور لانت بھی اللہ کی ہوتی ہے جو مباحلے میں ان کے ذریعے ہوتی ہے اور پھر ہم مباحلہ کریں گے اور اللہ کی لانت قرار دیں گے جھوٹوں پر تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان کے ذریعے سے آتی ہیں تو ہم اگر اللہ ساری چیزیں ان کے ذریعے سے بھیجتا ہو تو یہ تو امت ماننے کو تیار ہے یعنی وہاں سے یہاں کا تعلق تو مان لیتے ہو مگر جب یہاں سے وہاں کا تعلق بنتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کافی ہے ہاں میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ہاں میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے اللہ ہی کافی ہے ہاں اللہ کافی ہے کی آیت قرآن میں ہے اے میرے بندے کیا اللہ تیرے لئے کافی نہیں ہے تو یہ جو اللہ ہی کافی ہے یہ بہت اچھا جملہ ہے صحیح جملہ ہے بجا جملہ ہے مگر اس کو بولنے والے کا ہمیں چہرہ دیکھنا ہوگا یہ بول کون رہا ہے یہ کس کے میار کا جملہ ہے یہ کس کے لیے جملہ ہے اللہ کافی ہے کا جملہ اس کے علاوہ ایک اور جملہ بھی کہا گیا ہمیں قرآن کافی ہے یہ قرآن کافی ہے کا جملہ کون بول رہا ہے قرآن کافی ہے وہ بولے وہ بولے کہ جس پہ قرآن اترا ہے قرآن کافی ہے نبی بولیں یا علی بولیں قرآن کافی ہے وہ بولیں جن کے لئے تورات کی اب ضرورت نہیں ہے یعنی قرآن کافی ہے اب ضبور کی ضرورت نہیں ہے انجیل کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے قرآن کافی ہے کہ یہ مطلب ہے قرآن کافی ہے وہ بولیں جو قرآن کو جانتا ہو امت تو علف لام میم کے نیچے ترجمہ بھی علف لام میم لکھ دیتی ہے جو ترجمہ نہ کر سکتے ہو وہ تفسیر کیا کریں گے پھر وہ تعویل کیا سمجھیں گے لہذا قرآن کافی ہے اللہ کافی ہے کہ جملے بہت اچھے ہیں مگر جن کے لیے ہیں انہی کی بارگاہ میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ جملہ بولے تو نبی بولے یا علی بولے یہ کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے اب اس آیہ کریمہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے لا اسالکم علیہ عجرن توجہ ہے بھرات کی لا اسالکم علیہ عجرن الا المودت فی القربہ میں تم سے عجر رسالت کے حوالے سے کوئی سوال کوئی مطالبہ کوئی خواہش کوئی عجرت نہیں مانگتا الا المودت فی القربہ سوائی یہ کہ میرے قربہ سے اظہار محبت کرو اب نبی کے قربہ کون ہے تو یہاں اگر نبی کے قربہ مراد لیے جائیں تو بہت کچھ پیغامات دیے گئے ہیں بہت کچھ کہا گیا ہے مگر میں مختصر کر رہا ہوں اور کیونکہ ہمیں پرسہ بھی دینا ہے صرف تفسیری چند نکات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا قربہ یہ کون ہے جن سے محبت کا اظہار عجر رسالت ہے کم سے کم قربہ کا واحد عالی ترین مصداق جناب زہرہ کی ذات ہے کیونکہ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ تمام ازواج رسول نے بھی اور تمام اصحاب نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ نبی کے قریب ترین فرد اگر کوئی ہے تو وہ جناب زہرہ کی ذات ہے نبی سے قربت رکھنے میں شدید اگر کوئی وجود ہے تو وہ جناب زہرہ کی ذات ہے تو سیدہ زہرہ سے مودت محبت کا اظہار یعنی محبت کا اظہار مودت یہ جناب زہرہ سے اگر کوئی انجام دے تو یہ نبی کی رسالت کی اجرت ہے عزیزو دنیا میں بڑے جوڑے دیکھیں مگر یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے جو آسمان پر بنا تھا جو زمین پر ظاہر ہوا اور جو زمین پر ختم ہونے والا نہیں ہے آسمان پر بھی باقی رہے گا یعنی یہاں کی جو ازدواجی زندگیاں ہیں وہ یہی محدود ہیں آپ کی ہماری یہ بیگمات آپ کو وہاں نہیں ملیں گی یہ شہر آپ کو وہاں نہیں ملیں گے توجہ ہے ازاد کی بھئی بددعا نہیں دعا بھی نہیں دے رہا آپ کو نہ یہ شہر آپ کو وہاں ملیں گے نہ یہ بیویاں آپ کو ملیں گی واحد جوڑا ہے علی و بطول کا جو آسمانوں پر عرش پر بنا تھا اور یہ جنت میں بھی باقی رہے گا اللہ نے عرش پر جناب زہرہ کا مولا کائنات کے ساتھ عقب پڑھا اور نبی سے فرمایا کہ اب زمین پر تم فاطمہ کا نکاح میرے علی سے کروں یعنی سیدہ کے نکاح کی تقریب دو جگہ ہوئی ہے ذرا صلوات حدیعہ کریں سیدہ کی نام سیدہ کے عقد کی تقریب ایک عرش پر ہوئی ہے اللہ نے ستر ہزار فرشتوں کو گواہ بنایا اور سیدہ کا نکاح پڑھانے کے بعد سیدہ سے پوچھا کہ فرمایا کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا ہے میں نے جب یہ روایت پڑھی مولانا تو میں اپنے استاد کی خدمت میں گیا کہ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے نا دولہ سے یہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد جناب زہرہ کو اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے تمہارا نکاح علی سے کر دیا ہے تو میرے استاد مسکرائے اور فرمان لگے تمہیں آج تک رازیہ مرضیہ سمجھ میں نہیں آئی جو رازیہ مرضیہ ہو جس کی مرضیہ ہوں ہی نہیں مگر جو مرضی ہو وہ اللہ کی مرضی ہو سلوات پڑھ لیں سیدہ کے راہ اور پھر وہاں نکاح پڑھاتے ہوئے اللہ نے نکاح پڑھا کر اللہ نے کہا فاطمہ تم اپنا مہر کیا چاہتی ہو اچھا مہر اس انداز سے تیہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے دینے والا خود اللہ ہے کہ میں اپنے بابا کی امت کی بخشش شاہتی ہوں میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ نے جناب زہرہ کا مہر امت مصطفیٰ کی بخشش کو قرار دیا ہے تھکے بے تو نہیں ہیں سننا چاہ رہے ہیں تھوڑی سی باتیں جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ مہر تو شہر دیتا ہے نا کون دیتا ہے مہر دے دیا آپ نے یا نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے مہر دے دیئے دے دیئے تو شہر دیتا ہے نا تو اللہ نے مہر قرار دیا ہے امت کی بخشش کون بخشوائے گا امت مصطفیٰ کو کون جنت ملے جائے گا سیدہ کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی بخشش اور مہر دیتا ہے شہر اب ان لوگوں سے میں کیا کہوں جنہیں یا علی مدد کہنا گوارہ نہیں ہے جنت علی سے چاہتے ہیں کیسے انہیں سمجھایا جائے کہ بغیر علی کے تو تم جنت کی خجبو بھی نہیں سونک پاؤ گے پانچ پچاس ہزار میل کے فاصلے سے پچاس ہزار سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا لے گئی جب جنت کی طرف امت بڑھ رہی ہوگی تو پچاس ہزار سال اور وہ نوری سال اور وہ اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی اور اسے جنت کی خوشبو نہیں آئے گی جس کے دل میں علی کا بغض پایا گیا ہے علی حق نعر حق نعر حق نعر حق نعر جنت کے آٹھوں دروازوں پر علی و علی اللہ تک کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ جنت کی کنڈی بچتی ہے تو علی علی کی آواز آتی ہے جب جنت کی دروازے پر کنڈی اور وہ کنڈی کہاں جا کے لگتی ہے اللہ صفح الزہب سونے کی تختی پر جا کے لگتی ہے جنت کی کنڈی سونے کی تختی پر جا کے لگتی ہے اِذَا دَقْقَتِ الْحَلَقَةَ تَنَّتْ وَقَالَتْ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي جب وہ بجنے لکھتی ہے نا تو یا علی یا علی کے آوازیں آتی ہیں تو جنت کے دروازے پر بھی مولا علی کی یعنی ہوا چلتی ہے جنت کی کنڈی بچتی ہے تو علی علی کی آوازیں آتی ہیں جی علی علی کی آوازیں آتی ہیں میں ایک جملہ یہیں کہہ دوں کہ جنہیں دنیا میں علی علی کی آوازیں پسند نہیں ہیں وہ جنت پر علی علی کی آوازیں برداشت کیسے کریں گے اچھا میں اپنے استاد آیت اللہ جوادی عملی کا قصہ سنا رہا ہوں وہ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے استاد علامہ محمد حسین طبع دبائی سے پوچھا کہ استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداوں کا فلسفہ کیا ہے جی علی علی کی آوازیں کیوں آئیں گی جنت کے دروازے پہ تو وہ مسکرائے اور فرمان لگے جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو پکار ہو گے اللہ خالق جنت ہے قسیم جنت علی یہ جنت علی مولا کے ہاتھ میں ہے تو اب جناب زہرہ نے بخشش کا عنوان مولا کائنات کے ہاتھ میں دے دیا ہم سب کو جنت کا پروانہ اس وقت جنت کا پروانہ علی کے ہاتھ کا جم نصیب ہوگا تب جنت کی طرف ہم جا سکیں گے روایات میں ہے کہ فرشتہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا اور ہر آنے والے سے کہے گا کہ تحریر دکھاؤ وہ کہے گا کون سی تحریر علی نے لکھ کر دیا ہے تمہیں علی مولا جسے لکھ کر دیں گے وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے لیے ضرورت ہے کہ مولا کائنات کی محبت کا اظہار ہو حضیروں کیا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا جناب زہرہ اور مولا علی نبی مکرم نے میراج کے سفر میں دیکھا کہ ایک انگنت اونٹوں کی قدار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آرہا کہ وہ کہاں تک پہلا اونٹ جا چکا ہے اور جس کا اختتام بھی نظر نہیں آرہا کہ آخری اونٹ کہاں ہیں انگنت اونٹوں کی قدار ہے نبی مہراج پر مشاہدہ فرما رہے ہیں اور انگنت اونٹوں پر بار لدھا ہوا ہے سامان بھی لدھا ہوا ہے اونٹوں کی گنتی کا پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کتنے ہیں نبی مکرم نے پوچھا اے جبریل یہ اونٹ اور ان پر لدھا ہوا یہ مال کیسا ہے توجہ ہے تو جناب جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کی فاطمہ کا جہز لے کر جا رہے ہیں یہ جتنا بھی مال لدھا ہوا ہے جتنا بھی سامان لدھا ہوا ہے آپ کی فاطمہ کا جہز ہے جو اللہ نے قرار دیا ہے تو نبی مکرم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک اونٹ بٹھاؤ میں اپنی فاطمہ کا جہز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری فاطمہ کا کیا جہز بنایا ہے جی آپ پاپ اور ہم زیادہ سے زیادہ طے کرتے ہیں کہ اپنی بچی کو کچھ نہ کچھ دے دیں لیکن اللہ نبی کی بیٹی کو جو جہز دے رہا ہے مولا نبی نے ایک اونٹ بٹھوایا اس کا جب کھلوایا تو اس میں سے ہزار کتابیں نکلیں اور ہر کتاب میں علی کی ہزار فضیلتیں نکلیں کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہز علی کے فضائل کو قرار دیا ہے سلوات پڑھ لیں محمد وعالیوہ یہ مولا کائنات کی عظمتیں اور فضائل کہاں سے بات شروع ہو کہاں بات ختم ہو اتنا طے ہے کہ جناب زہرہ کا مولا علی کے ساتھ جڑنا ان کا تعلق زوجیت کا تعلق یہ مولا کائنات کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی شہر نہ ہوتا یعنی جناب مریم کا کوئی ہمپلہ نہیں تھا تو جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو جناب زہرہ کی بھی شادی نہ ہوتی مولا کائنات برابر ہیں مولا برابر ہیں جناب زہرہ کے ساتھ دنیا کا کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بنتا بھائی ہم بول دیتے ہیں دل رکھنے کو کہ ایک جیسے ہیں توجہ ہے مگر کوئی کسی کے برابر نہیں ہوتا حتی کسی نبی کی زوجہ ان کے برابر نہیں تھی ہمارے نبی کی تمام زوجہیں خاص طور پر جناب خدیجت القبرہ سلام اللہ علیہہ اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں مگر نبی کے برابر نہیں ہیں تو پھر کوئی کونسا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر بنائے کائنات میں بس ایک ہی جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر بنائے اور وہ ہے علی و بطول کا جوڑا ہے ہر اعتبار سے دونوں برابر ہیں علم میں دونوں ایک جیسے ہیں تقوی میں دونوں ایک جیسے ہیں شجاعت میں دونوں ایک جیسے ہیں سخاوت میں دونوں ایک جیسے ہیں ہر اعتبار سے دونوں کی تہارت میں دونوں ایک جیسے ہیں عزیزوں سمجھ میں جو نائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے جسے سمجھ نہ پائیں اسے فاطمہ کہا جاتا ہے نہیں ہو سکتا کہ کسی بی بی کے بچے کی آمد ہو کسی بی بی کی گود میں کسی خاتون کی گود میں کسی بچے کی آمد ہو اور وہ بی بی فورا نماز پڑھے جو بچے کی آمد کے فورا بعد نماز پڑھے اسے بطولِ عزرہ فاطمہ کہا جاتا ہے امام حسن دنیا میں تشریف لائیں کچھ ہی دیر کے بعد نمازِ زہر جنابِ زہرہ نے پڑھی ہے یہ تہارت اور بطل ہونے اور بطول ہونے کی دلیل ہے جس کے ہاں ایک لمحے ایک دھاگے اور ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی نجاست کا گزرنا ہو اسی کو بطول کہا جاتا ہے کیسے سمجھیں گے جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ نہیں ہے فطمت ان مار فتحہ نبی سے پوچھا گیا تھا آپ کی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے تو فرمایا فاطمہ کی مار فت سے لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے کوئی فاطمہ کو پہچان نہیں سکتا جب فاطمہ بی بی کو کوئی فضائل میں نہیں پہچان سکتا تو مسائب میں بھی نہیں پہچان سکتا مجھولت قدروہا و مجھولت قبروہا یہ بی بی وہ بی بی ہے جن کی قبر بھی مجھولا ہے جن کی قدر بھی مجھولا ہے جن کے فضائل بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا ہیں اور جن کی قبر کا بھی ہمیں نہیں پتا مدینے میں چلے جاؤ یا جنت البقی میں سلام کر لو یا محراب اور ممبر کے ترمیان سلام کر لو یا کھڑے ہو کے نبی کے حجرے کے بی بی کے حجرے کے سامنے جہاں نبی تفن ہے جہاں نبی کا مزار ہے جہاں ذری ہے جالی ہے نبی کی ماں کھڑے ہو کے سلام کر لو بی بی کی قبر کا پتا نہیں ہے مخفی رکھا ہے چھپایا ہے قبر زہرہ کو میں جنت البقی میں قبر حضرت امو البنین مادر عباس علیہ السلام کی قبر پہ کھڑا تھا زیارت کر رہا تھا بی بی کی کہ جنت البقی کے مرکزی دروازے سے لبنانی حاجیوں کا قافلہ داخل ہوا جو ایک نوحہ پڑھتے گیا رہے تھے اے مادر عباس ہمیں تمہاری قبر تو مل گئی مگر ہمیں حسین کی ماں کی قبر بتا یہ جو حکمت ہے یہ جو یہ جو حکمت ہے کہ کیوں بی بی کی قبر کو مخفی رکھا ہے تاکہ سیدہ کا چاہنے والا معرفت کے میدان میں ہمیشہ اس بی بی کو دھونڈ سا رہے دھونڈے کے کہاں ہیں بی بی کی قبر ہمارے سینے میں ہے بی بی کی قبر ہمارے دل و دماغ میں ہے بی بی کی قبر امام زمانہ آکے بتائیں گے جب اپنی جدہ جناب زہرہ کی قبر پہ کھڑے ہوکے سلام کریں گے تب امت کو پتا چلے گا کہ جناب زہرہ کہاں دفنے ہیں